پچیس جولائے دو ہزار اٹھارہ پنجاب کی عوام نے پی ٹی آئے اور وزیر اعظم عمران خان کے منشور کو دیکھتے ہوئے ووٹ دیا پچھلے دو سال میں مشکل ترین حالات کے باوجود ہم نے اپنے وعدوں پر عمل کرتے ہوئے نو ہسپتالوں پر کام شروع کیا جن میں نشتر ٹو ہسپتال ملتان، چلڈن ہسپتال بہاولپور، ڈی جی خان انسیٹیوٹ آف کارڈیالوجی، برن سینٹر بہاولپور، میاوالی، لئیہ، اٹک، بہاولنگر اور راجنپور کے مدر ان چائل ہسپتال شامل ہیں سات یونیورسٹیوں جن میں یونیورسٹی آف میاوالی، راولپنڈی ومن یونیورسٹی، یونیورسٹی آف چکوال، کوہسار یونیورسٹی مری، بابا گرو نانک یونیورسٹی ننکانہ صاحب، یونیورسٹی آف لئیہ اور تھل یونیورسٹی بھکر شامل ہیں پر کام شروع کیا چبیس ہزار ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کی بھرتیاں کی گئیں جن میں چودہ ہزار ڈاکٹرز اور تقریباً پانچ ہزار نرسز شامل ہیں پہلی بار پندرہ یونیورسٹیوں، دو سو پچاس کالجز اور آٹھ تعلیمی بورٹ کے سربراہان کی میرٹ پر آزاد سیلیکشن بورٹ کے ذریعے تقریبی ہوئی تین نئی ٹیکنیکل یونیورسٹیز جن میں پنجاب تیانجن یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی لاہور، میر چاکر خان یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی ڈی جی خان اور پنجاب یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی رسول کا آغاز کیا گیا پچاس کالجز میں بی ایس کی کلاسز کا آغاز کیا گیا، بارہ سو سکولوں کو اپگریڈ کر دیا گیا، سکولوں میں آفٹرنون شفٹ شروع کی گئی، نئی ایڈیوکیشن پالیسی لائی گئی، پہلی بار چالیس ہزار اساتزہ کے گھر بیٹھے بغیر رشوت یا سفارش کے ٹرانسفر ہوئے تمام اداروں میں آن لائن ہیومن ریسورس سسٹم لانے پر کام شروع ہوا، اٹھائی سو سے زائد کلاس رومز بنانے کا کام شروع کیا گیا، تقریباً دس ہزار سکولوں کو سولر انرجی پر منتقل کر دیا گیا، بہتر لاکھ خاندانوں کے لیے ہیلتھ انچورنس کارڈز کا اجرا کیا گیا جس کے تحت پچاس لاکھ کارڈز تقسیم ہوئے چالیس تحصیل اور ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹر ہسپتالوں کی ریویمپنگ جاری ہے، ایک سو چورانوے بنیادی مراکز صحت اب چوبیس گھنٹے فنکشنل ہیں، سولہ ارب کے میگا پروجیکٹس جاری ہیں، میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹیوشنز ریفارمز ایکٹ پاس ہو چکا ہے، پانی چوری رکنے سے دس سے پندرہ سال بعد کئی لاکوں میں نہروں کی ٹیل تک پورا پانی پہنچا ہے دس سپیشل ایکنومک زونز کی منظوری ہوئی جن میں رحیم یار خان انڈسٹریل سٹیٹ، بھلوال انڈسٹریل سٹیٹ، ویہاری انڈسٹریل سٹیٹ، قائد آزم بزنس پارک، سمال انڈسٹریل سٹیٹ گجناوالا، سمال انڈسٹریل سٹیٹ وزیر آباد، ایم تھری انڈسٹریل سٹی فیصلہ باد، ویلیو ایڈیشن سٹی فیصلہ باد اور علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی فیصلہ باد شامل ہیں غیر ملکی سرمایہ کاروں سے علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی اور قائد آزم بزنس پارک کے لیے اربوں ڈالر کے معاہدے، ہنرمند پنجاب سکیم کے تحت ٹی ای وی ٹی سیکٹر کے لیے ایک اشاریہ پانچ ارب روپے دیے گئے کسانوں کو منڈیوں اور موڈل بازاروں میں کسان پلیٹ فارم کی مفت فرامی، انٹی کرپشن کے ادارے نے ایک سو بتیس ارب روپے سے زائد کی تاریخی ریکبریاں کی، قبضہ مافیا سے دس لاکھ کنال سے زائد رکبہ واگزار کروایا گیا، دس ہزار سے زائد کرپشن انکواریاں کی گئیں، تئیس سو سے زائد گرفتاریاں کی گئیں، عوامی شکایات کے لیے رپورٹ کرپشن اپلیکیشن متعرف کرائی گئی، کاروبار میں آسانی کے لیے ای گووننس من ملکی تاریخ کا سب سے بہترین بلدیا سسٹم منظور کروایا گیا، لیگل ریفارمز کے لیے پنجاب اسمبلی سے ریکارڈ تیس سے زائد بل پاس کیے گئے اور تقریباً اتنے ہی قوانین منظوری کے لیے مختلف مراحل میں ہیں، گنے اور گندم کے کاشتکاروں کو تاریخ میں پہلی بار پورا ریٹ ملا، کسانوں کے چھبیس ارب کے بقایجات شوگر مل سے ریکاور کرائے گئے، وزیراعظم ایگریکلچر ایمرجنسی پروگرام کے تحت مختلف سکی ان پانچ سالوں میں تقریباً پینسٹھ ارب روپے خرچ کیے جائیں گے، خادوں پر تاریخی سبسیڈی دی گئی، پولیس ریفارمز کے تحت پولیس سے متعلقہ اسی فیصد کاموں کے لیے چھتیس ازلا میں خدمت مراکز کا قیام، آٹھ ساتھ آٹھ ساتھ پر آئی جی شکایت سیل کا قیام، دس ہزار نئے پروفیشنلز کی بھرتی کی منظوری، سمارٹ پولیس ٹیشنز کا افتتاہ، میرٹ پر پروفیشنل افسران کی تقرری، سخت ا اندارہ جاتی احتساب کا آغاز، اکسٹھ میں سے چوبیس ایسی تحصیلوں میں سپورٹس کامپلیکس شروع کیے گئے جہاں کھیلوں کی سہولیت نہ ہونے کے برابر ہیں، آٹھ سال بعد پنجاب گیمز کا انعقاد ہوا، کبرڈی ورلڈ کپ کی مذبانی کی گئی، نشتر سپورٹس کامپلیکس میں سپورٹس سکول بنانے کی منظوری ہوئی، چودہ سو دہاتوں میں گرین گراؤنڈز بنانے کا منصوبہ شروع کیا گیا، ثقافتی ورثے کے تحفظ کے لیے والڈ سٹی ایتھارٹی کا دائرہ کار سوبے بھر تک بڑھا دیا گیا، دس نئے سیاحتی مقامات کی ڈیولپمنٹ جاری ہے، سوبے میں پچاس کروڑ پودے لگانے کا ٹارگٹ دیا گیا، نئے نیشنل پارکس کی منظوری ہوئی، اربن فورسٹ متعارف کرائے گئے، وائل لائف تحفظ کے لیے قوانین میں ترامیم ہوئی، لاہور سمیت تمام بڑے شہروں کے اگلے تیس سالہ ماسٹر پلان پر کام جاری ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی کا قیام جس کے تحت لاہور اور راولپنڈی رنگ روڈ پروجیکٹس کے ساتھ تیرہ دیگر بڑی سڑکوں کے منصوبوں پر مختلف مراحل میں کام جاری ہے، تقریباً پندرہ سو کلومیٹر چھوٹی سڑکوں کی تعمیر جاری ہے جنوبی پنجاب صوبے کے لیے سیکریٹریٹ کا قیام، بہاولپور اور ملتان میں ایڈیشنل چیف سیکٹری اور ایڈیشنل آئی جی پی کی تکروری، جنوبی پنجاب کے فنڈز کی رنگ فینسنگ جس سے پچھلے دور کی طرح فنڈز کہیں اور ٹرانسفر کرنا ناممکن ہے، کرونا جیسی وبا کا باتوں کی بجائے بہتر ایڈمنسٹریشن سے مقابلہ انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کے منشور اور وزیراعظم عمران خان کی زیر نگرانی ترقی و خوشالی کا یہ سفر اگلے تین سال بھی جاری رہے گا